منور فاروقی کے بنا ہی بگ باؤس ختم ہونے کے بعد ابشیک پہنچے پہلی بار گولڈن ٹیمپل جو ہاں بگ باؤس کے گھر کے اندر ابشیک اور منور فاروقی دونوں کی کافی اچھی دوستی دیکھنے کو ملی تھی اور دونوں کا بھائی چوارہ ابھی تک قائم بھی ہے جو ہاں دونوں کافی اچھے دوست ہیں لیکن اس وقت دونوں کو ایک ساتھ میں زیادہ سپوٹ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ابشیک اور منور دونوں ہی اپنی اپنی لائف میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دونوں اپنے اپکمنگ پروجیکس کو لے کر کافی زیادہ بسی چل رہے ہیں لیکن ابشیک نے منور کے ساتھ ایک وعدہ بگ باؤس کے گھر کے اندر کیا تھا اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بگ باؤس ختم ہونے کے بعد منور ابشیک کے ساتھ گولڈن ٹیمپل جائیں گے اور واہی گروہ کا آشربات بھی لیں گے ابشیک اور منور کشو کے اندر ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جہاں پر ابشیک کہہ رہے تھے کہ وہ بگ باؤس ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے گولڈن ٹیمپل جائیں گے اور وہاں پر وہ واہی گروہ کا آشربات بھی لیں گے ابشیک پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ واہی گروہ کو کافی زیادہ مانتے ہیں ایسے میں بگ باؤس ختم ہونے کے بعد ابشیک پہلی بار گولڈن ٹیمپل وزٹ کرتے ہوئے نظر آ اور اس کی فوٹو بھی انہوں نے فانس کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کی جہاں پر ابشیک گولڈن ٹیمپل کے سامنے پوسٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور واہی گروہ کا آشربات لے رہے ہوتے ہیں اس وقت ابشیک کے دل میں اور دماغ میں شانتی صاف طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابشیک اسے کافی زیادہ انجوائی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابشیک یہاں پر اکیلے پہنچے ہیں اور یہاں پر منور فاروقی ان کے ساتھ نظر نہیں آئے کیونکہ منور اپنے کسی پریجکس میں بزی ہے یہاں پر بھی سیم وہی چیز دیکھنے کو ملی ہے جیسے دونگری ابشیک اور ممبئی ساتھ نہیں جا پائے ویسے ہی یہاں پر گولڈن ٹیمپل بھی دونوں ایک ساتھ نہیں پہنچے ہیں لیکن ان ساری چیزوں سے ابشیک اور منور کی دوستی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے بل آپ کا ابشیک کی شیئر کی اس فوٹو پر کیا کچھ ہے کہنا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں ایسی ہی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں